صدو موسے والے کی ہتیا کے بعد صدو کے فینس نے صدو کی پرتیمہ کا نرمان بھی کرا دیا ہے آپ کو بتاتے ہیں ان کی اس پرتیمہ کو سب سے پہلے حویلی میں لے جائے گیا لیکن اس کے بعد پنجاب کے مشہور سنگر منکرت اولکھ کا بھی بڑا بیان سامنا آ چکا ہے جس نے صدو کی پرتیمہ کو لے کر شاید کچھ ایسا کہا جو شاید آپ کو بھی حیران کر دے گا تو چلیے بتاتے ہیں پورے بیان کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں صدو موسے والے کی آپ سے لگ بگ دیڑھ مہینے پہلے 29 مائی کو لورنس بشنوی کی گینگ کے دوارہ ہتیا کر دی گئی تھی صدو موسے والے کے ماں باپ کے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا حالانکہ ماں باپ کے سمرتن میں بہت لوگ آئے لیکن شاید بیٹے کی کمی کو پورا کرپانا مشکل تھا لیکن اب صدو کے فینس نے صدو کی پرتیمہ بنوائی جو کی حویلی میں ماتا پتہ کو دکھانے کے لیے لے کر آئے صدو کے پتلے کو دیکھ کر ماں باپ کافی زیادہ مسکراتے نظر آئے اور ان کے مسکرانے کا مکھے کارن یہ تھا صدو کے فینس کا جمعبڑا جو کی صدو موسے والے کی پرتیمہ پر شردانجلی دے رہی تھے اور کہیں نہ کہیں ماتا پتہ یہ درشے دیکھ کر اپنے بیٹے پر کافی زیادہ گرب محسوس کرتے نظر آئے ایسے میں منکرت اولک نے صدو کی پرتیمہ پر کافی زیادہ خوشی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے فینس کا پیار صدو کی طرف امڑ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے مہان انسان تھے حاصل جیون میں بھی انہوں نے کافی محنت کی تھی شاید اسی کا یہ پرینام ہے کہ فینس آج ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے اتنا پریم کر رہے ہیں منکرت نے آگے کہا کہ میں تو ان کے فینس سے یہی گزارش کروں گا ساتھ ہی انہوں نے پنجابی سنگر سے بھی اس بات کی اپیل کریں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی وشواس دلائے کہ وہ بھی جلد ہی پرتیمہ پر پہنچیں گے کیونکہ اس پرتیمہ کو صدو کی حویلی کے بعد کھیت میں رکھا جائے گا فینس نئے پرتیمہ بنانے کا ادیش ہے ہی یہی رکھاتا کہ اسے کھیت میں استابعت کیا جائے گا تو اس طرح سے منکرت اولک نے سبھی کا دل جیتے ہوئے بڑی بات کہہ دی ہے منکرت اولک کے لیے کیا کہنا چاہیں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل پبلک انفلینسر کو ضرور سبسکرائب کریں دنیا واد